اسلام علیکم آج ہم اوکسورڈ کی بک کاؤنڈ آن فور کا یونٹ فور دیکھ رہے تھے اور اس کی فور اے ایکسرسائز ہم کر چکے تھے اور فور بی ایکسرسائز کا بھی جو انیشل پارٹ تھا یہ سب ہم کر چکے ہیں اس کی ویڈیو بنا چکے ہیں اور اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ دیویجن ڈیسیمل کی دیویجن کے لیے میں آپ کو گلک سے پہلے ویڈیو بنا کر دوں گا تاکہ اس میں مختلف کیسز میں آپ کو سمجھا سکوں تو وہ ویڈیو بھی بنا کے میں اپلوڈ کر چکا ہوں اور وہ ہوفلی آپ دیکھ چکے ہوں گے تو ہم نے کہا تھا اس کے بعد پھر جو ریمیننگ کسٹنز ہیں فور بی کے وہ ہم سالف کریں گے تو اب ہم جو ریمیننگ کسٹنز ہیں یہ اور جو ویڈ پرابلمز ہیں وہ سالف کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شروع کر رہے ہیں تو ہم اسیس لرننگ فیسلیٹیشن سینٹر کی طرف سے میں ہوں فارق اور کوشش کریں گے کہ آج آپ کو یہ ویڈیو اچھے یہ لیسن اچھے سمجھ میں آ جائے تو شروع کرتے ہیں یہاں پہ کچھ سوال رہ گئے تھے دیسمل سبتریکشن کے جیسے دیسمل اڈیشن ہے ویسی دیسمل سبتریکشن ہے کچھ بھی نہیں ہے جیسے کہ نعمل ہوتی ہے ویسے ہی یہ بھی ہوتی ہے بس کیا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ پوائنٹ کے نیچے پوائنٹ رکھیں for example 121951 ہے 1219.51 ہے اس میں سے سبتریک کریں گے 846.91 تو آپ یوں نہیں لکھ سکتے 846.91 تو یہ غلط ہو جائے گا نا تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو آپ کو دیسمل سے دیسمل میچ کرنا پڑے گا دیسمل سے دیسمل میچ کیا دیسمل کے بعد 91 یوں لکھ دیا اور 846 ایسے اتارا نمبر کے نیچے نمبر ٹھیک ہے اب آپ اس کو صولٹ کر سکتے ہیں اب تو کچھ رہیں نہیں 1 verse 7 گیا 0 بچا ٹھیک ہے اور آپ کا 5 میں سے نہیں جاتا تو یہ 8 ہو گیا 15 میں سے 9 منس کر دیا 15 میں سے 9 منس کیا 6 بچا 8 میں سے 6 منس کیا 2 بچا دیسمل کے نیچے دیسمل آ گیا یہ 1 ہو گیا 11 ہو گیا 11 میں سے 4 منس کیا ہم نے 7 بچ گیا اور اب 11 میں سے 8 منس کیا ہم نے تو ہمارے پر بچ گیا 3 تو آنسر آگیا 372.60 اب اسی طرح سارے سوال سبٹریکشن کے ہونے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس لئے اب اس کو آگے بڑھاتے ہیں میں پہلے آپ کو سمجھاتے کہوں جب میں 9B کے لئے ویڈیو بنا رہا تھا شروع کی تو میں نے کافی آپ کو دیٹیل میں سمجھایا تھے کہ ملٹیپلائی کیسے کرتے ہیں پھر بھی آپ کی آسانی کے لئے کوئی ایک سوال جو سب سے بڑا ہو وہ کر لیتے ہیں کون سا بڑا لگ رہا ہے یہ لگ رہا ہے اس کو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں جو کوششن ہیں سب سیم ہے بھکل جو سب سے بڑا ہو سوال ہے اس کو کر لیتے ہیں 65.8 65.8 ملٹیپلائی بائی 56 میں نے ملٹیپلائی میں سمجھایا تھا آپ کو یہ سوچتے ہیں جیسے کہ یہ دیسیمل کا کوششن ہے ہی نہیں جب دیسیمل کا کوششن ہے ہی نہیں تو بس پھر نورمل ملٹیپلیکیشن کر کے اس کو ہم ریزولف کریں گے تو 86.48 اوپر جائے گا 4 65.30 پلس 4 34 3 اوپر جائے گا 66.36 پلس 3 39 پھر ایک کراس لگائیں گے نیکس نمبر پہ آ جائیں گے 85.40 تو 40 کا 0 آئے گا اوپر 4 چلے جائے گا 55.25 پلس 4 29 اوپر 2 جائے گا 65.30 پلس 2 32 ہو جائے گا اب ان کو ایڈ کر لیں گے 8 پلس 4 9 پلس 9 18 3 پلس 2 5 پلس 1 6 اور 3 اور اب دیکھیں گے کہ پورے سوال میں جتنے بھی ڈیسیملز ہیں اتفاق سے ایک کی ہے اگر دو جائے گا ڈیسیمل ہوتا تو دو کی بات کرتے لیکن ایک ہی ڈیسیمل اب ڈیسیمل کے بعد کتنے نمبر ہیں ڈیسیمل کے بعد ایک ہی نمبر ہے تو یہاں بھی ڈیسیمل کے بعد ایک نمبر ہونا چاہیے لیں جیس سوال ختم ہو گیا 3684.8 اس کا آنسر ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ سارے ہی ملٹپلائی کے سوال بکل ایسے ہی ہوں گے تو کوئی ایک بھی کر کے دکھاتی ہے میں تو ہفوالی آپ کو سارے سمجھ میں آجانے چاہیے اس میں کوئی ایسی ٹیکنیکل بات نہیں تھی اب ہم آتے ہیں ڈیویجن کی طرف جیسے کہ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہٹیو کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی ڈیویجن کی جو میں نے اسٹیو ڈیویجن ڈیسیمل کی بنائی ہے تو اس کے بعد پھر ہم کوئی یہ زیادہ آسانی سمجھ میں آ جائے گا جو میں بتانے جا رہا ہوں ٹیک ہے تو یہاں بھی سوال ایک جیسے ہی ہیں almost تو ان میں وہ سب سے مشکل سوال دیکھنے میں لگ رہا ہوگا وہ اٹھا لیتے ہیں اور یہ تو سارے ہیں ہی ایٹ سے ڈیوائٹ کی ہیں ایک ہی ایک ہی آپ کا فنکشن چلے گا ایک ہی ٹیبل آپ کو پڑھنا پڑے گا اسی سے سارے سوال سوال ہو جائیں گے ٹیک ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ سوال اٹھا لیتا ہوں میں اس سے شروع کرتا ہوں اور پھر ہم ایک سوال نیچے سے کوئی اٹھا لیتا ہیں let's suppose یہ اٹھا لیتا ہوں ٹیک ہے تو پہلا سوال اٹھاتے ہیں جی 654.6 ڈیوائیڈ بائی 8 اپنا ڈیو کا پوائنٹ یعنی ریسیمل اس کے بعد ایک ایکسٹر گیون ہے تو پھر ہم ٹینس کا ایک کولم بنا لیتا ہوں بس جتنے گیون ہوتے ہیں ہم اتنی کولم بناتے ہیں اس سے آگے اگر جانا پڑتا ہے تو پھر ہم اس کو ایڈیشنلی یہاں پہ آگے لے جاتے ہیں ساری تفصیل میں نے اس ویڈیو میں سمجھا ہی ٹیک ہے تو یہ چارٹ اب ایسے بناتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہ نمبر گیون ہوتا شروع کرتے ہیں جی اس میں ہمیں پہلا ڈیجٹ دیکھتے ہیں ہماری نمبر سے چھوٹا ہے تو دو دون ڈیجٹ ملا لیتے ہیں یہ ایک ایک ایکسٹر ڈیجٹ ہے تو ہم ایک زیرو یہاں لگائیں گے ابھی ہم ڈیسیمل ایکٹیویٹی نہیں کرے اس لیس ایریا کو چھیڑیں گے نہیں ایک ایک زیرو یہاں لگائیں گے ابھی یہ دو ہمارے دشمن بن چکے ہیں پتہ ہے ایٹ ایڈ سکسٹی فور ہوتا ہے تو ایٹ وہاں لے سکسٹی فور یہاں ہوتا رہیں گے یہ آگیا فور اور یہ آگیا فائیو منس فور ون ٹھیک ہے ابھی بھی اس سے مقابلہ ہو سکتا ہے ابھی ہمیں مائنس کیا تو کیا آنسر آیا آپ کا سکس ٹھیک ہے فورٹین مائنس ایٹ سکس اب آپ کا سکس جہاں وہ ایٹ سے چھوٹا ہو گیا تو اب اس کو بڑھا کرنے کے لئے ہم ڈیسیمل ایریا میں جانا پڑے گا جیسی ہی ڈیسیمل ایریا میں جائیں گے ہم یہاں پہ ڈیسیمل لگائیں اور ہم ڈیسیمل ایریا میں بھی ہیں تو یہ لائن ہم کیش لیتے ہیں اور ایٹ ایٹ سکس ٹی فور یہاں پھر ایکٹیویٹ ہوگا ایٹ کی کا ایٹ سکس ٹی فور جیسے پہلے ہوا تھا پھر ون بچے کا ون ہمارے نمبر سے چھوٹا ہے اور جب نمبر ہمارے جو گیون کولمز سے وہ ختم ہو گئے تو آگے جو بھی میں سمجھ جو بھی چلے گا اس رو میں آگے چلتا جائیں گے مزید نمبر جو آپ لیتے جائیں گے اس میں ٹھیک ہے تو ایٹ ون زار ایٹ چلے گا پھر دیکھتے ہیں مانس کرتے بچہ ٹو ٹو بھی چھوٹا ہے ہمارے نمبر سے جب چاہیں ایک زیو لگا سکتے ہیں ایک زیو لگا دی ہم نے دیکھا تو ایٹ ایٹ ٹوزا سکسٹین اچھا یہاں پیچھے غلطی ہو گئی چھوٹی سی وہ کیا ہو گئی کہ سکس فور ون لگ دی ہم نے ٹو تھا اب سکسٹین بچا فور اب دیکھتے ہیں اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ فور ہے تو ہمارے ایٹ سے چھوٹا لیکن اگر ہم اس کے آگے ایک زیو لگا دیں چونکہ جب چاہیں زیو لگا سکتے ایک زیو لگانے کی وجہ سے یہ ہمارے مقابل کے تیار ہو جائے گا تو دس مینز کہ فائیوزار میں پتا ہے کہ فورٹی ہوتا ہے اور یہ پورا سوال یہاں ریزول ہو سکتا ہے ہم ان کو ایڈ کر لیتے ہیں تو آنسر بنا ایٹی ون پوائنٹ ایٹ ٹو فائف ٹھیک ہے جی نیکسٹ کوئی ایک اٹھا لیتے ہیں جیسے سکتا ہے نیکسٹ کوئی ایک ون فور سیون ٹو پوائنٹ زیرو تھری ڈیوائیڈ بائی سیون اب سیون کا ٹیبل چلنا ہے اچھا ایچ ڈیو اپنا بنا لیتے ہیں چھوٹا سا اب دو ڈیجٹ ایکسٹرا دیئے ہوئے تو ان کے خیال رکھتے ہو بنائیں گے ہم ایچ ڈی او پھر ڈیسیمل پھر ڈی اور ایچ ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اپنا ایچ ٹیو ایکٹیویٹ کیا پورا چارٹ بنا لیا ہم شروع کرتے ہیں پہلا نمبر ہی ہماری نمبر چھوٹا ہے ہم دو نمبر لے لیتے ہیں بعد کے دو نمبر کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں تو یہاں پہ ہم اچھا یہ ایک دو تین چار نمبر ہیں تو یہاں پہ بھی چار کولم بنانے چاہیے تھے یہ ایک غلطی ہو گئی جگدی سے اچھا جی تو ہم کیا کہہ رہے تھے کہ شروع کے دو نمبر ہم یوز کر رہے ہیں پہلے نمبر چھوٹا تھا دوسرا نمبر ساتھ میں لے لیا باقی دو نمبر ٹھیک ہے یہ ہو گیا ختم اب سیونٹی ٹو بچا ابھی پہلا نمبر ہی ہمارے لئے کافی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ پہلے نمبر کو ہی لے لیں گے دوسرا نمبر ملانے کے بدورت نہیں ہے تو پھر دوسرا نمبر ایکسٹرا ہے یہ ایکسٹرا ہے تو یہاں ایک دیو لگاتے ہیں اور سیون ون اور سیون کر لیتے ہیں آنسر بچا ہے ٹو مینس ہونے کے بعد اب ٹو سیون سے چھوٹا ہو گیا ہے تو ہم ڈیسیمل ایریا میں جا سکتے ہیں ہم یہاں ڈیسیمل لگا کے اس ڈیسیمل کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں یہاں پر لائن کیش لیتے ہیں تاکہ ہم اپنے ایریا میں شامل ہو سکیں ٹھیک ہے جی تو ہمارا ہٹے گا وہاں پر نئے ڈیسیمل لگا دیا اور یہ ہمارے پاس اتر جائے گا ٹھیک ہے جی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان دونوں کو ملا کے بات کر لیتے ہیں یہ ایک ایک ہے کیونکہ ہمارے سیون سے چھوٹا ہے زیرو ملانے کے بعد یہ مقابل ہو گیا یہ ایک 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 نمبر تھا یہ زیرو لگایا اس کے ایریا میں یہ زیرو لگایا ہم نے کہا سیون ٹوز آ فور ٹھیک ٹھیک تھری بچا اور یہ سکس بچا ٹین میں سے فور گیا نہیں تو یہاں پہ ہم کوئی زیرو فیلال نہیں لگا رہے اور ہمیں پتا ہے کہ سیون نائن زا سکس سی سری ہوتا ہے ان سب کو ایڈ کر لیتے ہیں تو آنسر آئے گا نائن ٹو پوائن ٹی رو ون ٹو تو ٹو ہنڈرڈ ٹین پوائن ٹو نائن ہمارا آنسر آجائے گا ٹھیک ہے تو ڈیسیمل کے معنی آپ کو اس میں جو ڈیفیشن کے ڈیفیکل سوال تھے وہ بھی کر کے دکھا دی ہیں ایک 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 باقی سوال آپ کر لیں گے اگین کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے ڈریکلی پوچھ سکتے ہیں میں پھر اس کو مزید ایکسپلین کر دوں گا اب ہم آتے ہیں جو زیادہ آپ لوگ کے ایشو ہے ورڈ پرابلم کو ہم کوشش کرتے ہیں سارے کوششن آپ کو ایکسپلین کر دوں میں سوال تو سارے نہیں کر رہنگا تاکہ کچھ آپ بھی پریکٹس کرتے رہیں لیکن سمجھا سارے دوں کیونکہ زیادہ مسئلہ ورڈ پرابلم آپ کو سمجھ جنے میں ہوتا ہے اگر آپ کو سمجھ میں آجاتا ہے تو آپ کو سالف کرنا بھی آسان لگنے لگتا ہے ایسا ہی ہے نا تو سٹارٹ کرتے ہم ایک بل بنانے جی کیا ہے جی سپورٹس شاپ میں کیا ہوا بل کیسے بناتے ایچ تو پرائس ان کی ہے 225 کونٹیٹی ہے ایسی بناتے ہیں کونٹیٹی پرٹیکولرز پرائس ٹھیک ہے اماؤنٹ تو کونٹیٹی لگتے ہیں پرٹیکولرز لگتے ہیں یعنی کیا چیزیں لیں ہیں پرائس لگتے ہیں جو ایک یونٹ کی پرائس ہے اماؤنٹ لگ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس بورٹس شاپ کا پر نام لگ دی جی گا ٹو پیرز آف شورٹس ہیں ٹو لیے ہیں شورٹس کتنے کا ایک ہے 225 کا ایک ہے پھر کیا لیا ہے ٹوائلف ٹیبل ٹینس بالز ہیں ٹوائلف لی ہیں ٹیبل ٹینس بالز اور ایک بال 9.15 کی ہے پتہ نہیں کون سے زمانے میں رہتے ہیں 9.15 کی اب کہا آتی ہے پھر 5 سپورٹس کیپس لیے 35.75 ایچ کی پتہ نہیں کب آتے تھے 35.75 کے کیپس ہیں کتنے لی ہیں بھی کیپس پانچ ہیں تو اب یہ ایک دکان کا حساب ہے ٹھیک ہے اس کی اماؤنٹس لکھی جائیں گی پھر ان کو ٹوٹل کر کے یہاں پہ ان کا ٹوٹل بل بنایا جائے گا ٹھیک ہے تو میں ایک بل بنا دوں گا باقی دونوں آپ کر لی جائے گا بک شاپ اور بیکری والا بکل ایسے بن جائے گا تو 225 ملٹیپلائے بائی 2 تو آپ کریں گے ویسے تو ایسی بتا سکتے نا 200 200 400 25 250 250 آتا ہے لیکن کر کے دیکھ لیتا 5 2 10 2 2 4 plus 1 5 2 250 آنسر آگیا یہ ہم یہاں لکھ دیتے ہیں 250 کی amount بنی پھر 9 15 5 ملٹیپلائے بائی 12 تو 5 2 10 بچہ 1 2 1 2 2 plus 1 3 9 2 18 اور پھر 5 1 9 ایسے اتر گیا یہ 0 8 9 10 یہ آگیا decimal کے بعد دو نمبر ہیں تو یہاں decimal کے بعد دو نمبر ہونے چاہیے ہیں 10 9 8 0 آگیا اب میں یہ نہیں سکھا رہا آپ کو decimal multiply کیسے کرتے ہیں کیونکہ وہ پیچھے سکھا چکے ہیں چیز اتنی تفصیل سے 4b کے part 1 میں سکھا چکا ہوں پھر اب بھی جو میں بنا رہا تو اس میں بھی میں نے آپ کو پورا ایک دو سوال multiply آگیا دیکھیں اس لیے سوال تیز جار ہیں 35.75 multiplied by 5 35.75 multiplied by 5 تو 5 5 25 2 7 5 35 36 37 3 اوپر گیا 5 25 26 27 28 پھر 2 اوپر گیا 5 16 15 16 70 decimal کے بعد دو digits ہیں تو دو digits یہاں 178.75 178.75 ٹھیک ہے تین ہمیں پس نمبرز آگئے اب ان سائے نمبرز آپ ایڈ کر لیں آپ اس میں تمیز سے ترتیب سے لکھئے جیسے میں تو جلدی میں لکھا ہے اس ایڈ کرنے میں صرف اس کا خیال رکھ گا کہ decimal کے نیچے decimal لگنا چاہیے ورنہ جواب ولت آئے گا یہ جیسمل بنا دیتے ہیں تو 109 .80 پھر 178 .75 یہاں کچھ نہیں ہے تو 00 لگا سکتے ہیں 5 15 18 13 اور 12345 تو 538 . یہ ہمارا ایک answer آگیا ایک bill بن گیا total amount کا ٹھیک ہے جی تو اس کو میں ایک نظر چیک کر لوں پھر آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ چیک ہو گیا ٹھیک ہے بکل ہی طرح سے یہ دونوں بھی بن جائیں گے آگے چلتے ہیں اس کو clean کر لیتے جلدی سے پھر آگے چلتے ہیں نیکسٹ question میں پوچھنا چاہ رہے ہیں ان کا bill بنائے پھر دوبارہ bill وہ ہی ایکشلی problem کیا ہے کہ decimal multiplication سب شامل ہو جاتی اس میں اس لیے آپ کو سوال اتنا بار بار دے رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ اس سے آسانی ہو جائے گی تو یہ سوال آپ پورا کر سکتے ہیں اگین میں کوئی ایک bill بنا دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے جلدی سے miss miss خان کا bill بنا دیتا ہوں تو bill کیسے بنا آتے ہیں اوپر لکھیں گے miss خان اور وہی ساری چیزیں آئیں گی unit آئے گا particulars آئیں گے ٹھیک ہے پھر آپ کی price آ جائے گی پھر amount آ جائے گی ٹھیک ہے تو جلدی لکھ رہا ہوں تو صاف نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں آپ گزار کریں اچھا جی miss خان کا سمان اتار لیتے چار books ہیں ایک new lamp ہے اور ایک ٹکٹ چھے ٹکٹ ہیں چار books ایک lamp چھے ٹکٹ ٹھیک ہے اب ان کی prices لکھ دیتے ہیں چار books ہیں 180.45 کی ایچ 180.45 کی ایچ اور lamp ہے 200.75 کا 200.75 کا اور جو ٹکٹ ہیں وہ 115 کے ایچ ہیں تو 115.0 کے ایچ ہیں ان کو multiply کر لیں یہ والا تو multiply ویسی ہی آسان ہے کیونکہ ایک ہی ہے تو 200.75 ویسی آ جائے گا ٹھیک ہے اور باقی دو کو جلدی سے multiply کے دکھاتے تا ہوں میں 180.45 multiplied by 4 4 5 20 4 4 16 17 18 4 0 0 plus 1 1 8 4 28 32 32 3 4 1 4 plus 3 7 2 5 decimal کے بعد 2 numbers ہیں decimal کے بعد 2 numbers short decimal لگا دیا اور یہ آپ کا انصر آگیا 180 0.45 multiplied by 4 ٹھیک 21.8 یہ ہم یہ لگ دیتا 7 21.8 اور اب ہم 6 tickets کے پیس لگ آ دیتا ہیں یہ decimal question بھی نہیں ہے ویسے بھی 1 1 5 multiplied by 6 تو 6 5 30 اور 6 106 plus 1 plus 3 9 6 106 answer آگیا 6 90 یہاں پہ 6 90 لگ دیتے ہیں اب ان تین وں 200 7 15 یہاں چلے گیا 1 plus 12 ہو گیا 9 2 11 ہوتا ہے تو 11 ادھر چلے گیا اور اب ہمارا جو ہے وہ 8 plus 2 10 plus 6 16 ہو گیا decimal جلدی سے میں اس کو چیک کر لیتا ہوں 121 point 8 plus 200 point 75 plus 6 90 is 10 12 point 55 ہاں چھیک 7 تھا نا تو 7 پہ سے 16 بھبکل صحیح answer آیا جی اب ہم جو ہے وہ اس کو total کو یہاں لکھ دیں گے 16 12 55 16 12 point 55 یہ کہہ دیں گے total amount total bill یا total amount جو بھی آپ لکھنا چاہیں چی کہ ایسی آپ نے باقی سارے bill بنانے ہیں تو یہ میں نے آپ سمجھا دیا اب ہم جلدی سے آخری کچھ سوال دیکھ لیتے ہیں یہ clean کر دوں پہلے میں جگہ ساف کر لیتے اب آتے ہیں نیچے والے سوال پہ use the unitary method to find the cost of unitary method use کر نا ہے اگر 10 notebook کی 80.50 ہے تو 4 notebook کی کتنی ہوگی یہ بہت آسان ہوتا ہے ہم نے پہلے بھی سوال سمجھ سمجھا آئے کہ اگر مجھے 10 کی قیمت پتا ہے for example 500 ہے ایک کی قیمت پتا کرنی ہے تو میں 10 کو نیچے سے رکھوں گا 500 کے divide کر دوں گا اس کو 10 سے اور ہمیں answer پہ چل جائے گا تو یہ بہت آسان سوال ہے اور اس میں مددار بات یہ ہے کہ زیادہ تر سوالوں میں جو ہے وہ اس میں 10 use ہو رہے تو آسان ہی ہو جاتی یہ چیز میں ٹھیک ہے 10 سے divide اور 10 سے multiply کرنا easy ہوتا ہے پیچھے ہم سمجھ چکے ہیں تو 10 notebooks 80.5 کی ہیں تو ایک notebook کتنے کی ہوگی 80.50 divide by 10 جب کوئی نمبر 10 سے divide ہوتا ہے تو اس کے ایک 0 کی ویعیس decimal پیچھے آتا ہے تو answer آ گیا 8.050 کی ایک book ہے ٹھیک ہے اب ہمیں کتنی books چاہیے ہیں 4 کیا مدھا چلنا ہے تو 4 notebooks is equal to 8.050 multiplied by 4 اب یہ آپ یہاں لکھ لیجئے 8.05 آخر میں 0 لگانے کی جو ہے یعنی کوئی فرق نہیں ملٹیپلائی by 4 کرتے ہیں تو ہمارا answer کیا آتا ہے تو ویسی سمجھ میں آرہے 4 5 20 ہوتا ہے 2 4 0 0 2 8 4 32 32 32 0 ہمارا اس cancer آرہا ہے ٹھیک ہے تو 32 2 کی پڑھیں گی ہمیں 4 notebooks جیسے ایک یہ ہے بھیک ایسے بھی ہو جائے گا کیونکہ یہ بھی 10 سے ہو رہا ہے اس کا ایک سوال یہ کر دیتے ہیں ہم 5 tennis ball rates پتہ کرنا ہے اگر 3 tennis balls 62 7 ہے جلدی ہے جائے رہا کیا بھائی چلا 3 tennis balls 3 3 tennis balls کی rate ہیں جی 62 point 7 1 tennis ball کا rate کیسے نکلے گا 62 point 7 کو divide by 3 کر دیں اب چونکہ divide کا proper سوال آگیا ہے تو آپ اس کو یہ ہاں کر سکتے ہیں کہیں بھی الگ سے 62 point 7 divide by 3 اور جیسے میں کراتا ہوں تو یہاں پہ HTO میں سے T بنے گا O بنے گا decimal لگے گا اور پھر ایک 10 کا column بنے گا یہ ہم column بنا لیتے ہیں اپنی سانک لیے ہمیں پتہ ہے پہلا نمبر ہی کافی ہے دوسرا extra ہے تو ہم ایک zero یہاں لگاتے ہیں decimal area بھی activated ہی نہیں ہے تو 3 2 6 2 2 ہمارے نمبر سے چھوٹا ہے تو decimal activate کرتے ہیں اور 7 اتار لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا جی اس سے ہوگا ہمارے پاس یہ کھل گیا راستہ جس کے اندر بڑا نمبر دوبارہ ہمارے مقابلے کے تیار ہوگیا میں پتہ کہ 3 9 0 27 ہوتا ہے کوئی extra number نہیں ہے تو یہاں 0 نہیں لگے گا بلکہ 27 سے proper ہو جائے گا answer ir 20 point 9 ٹھیک ہے جی تو ایک tennis ball جا وہ 20 point 9 کیا گئی ٹھیک ہے پھر clean کرتا ہوں میں تاکہ پھر آگے چلوں اس کو 1 tennis ball is equal to 20 point 9 اب کتنی tennis balls ہیں یہ 5 tennis balls کا rate چاہیے 5 tennis balls is equal to 20 point 9 multiplied by 5 تو یہ پھر آپ multiply کر لیں 20 point 9 multiplied 5 تو کیا game ہے سوال میں trick کیا ہے کہ ایک ہی سوال ہے مجھے سے انہوں نے کیا کیا اسی سوال میں multiply بھی دے دیا اسی سوال میں divide بھی solve کرنے کے لیے دیا اس طرح سے انہوں نے آپ کو زیادہ practice کرا لی ٹھیک ہے جی تو 20 point 9 multiply 5 بہت آسان ہے آپ کو بتا ہے کہ 25 100 ہوتا ہے ویسے نظر آ رہے کہ اس کھان سے کیا نکالتے ہیں 9 5 45 5 یہاں آئے گا 4 یہاں جائے گا 5 0 0 plus 4 4 4 5 10 10 10 0 4 5 ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں میں نے ایک سوال اس میں سے بھی کر دیا آپ کو باقی سوال بھی یہ والا بھی کر دیا یہ دو آپ خود کیجئے شابش بکل ایسے ہی ہونے ہے آگے چلتے ہیں در جگہ clear کر لیں پھر next question دیکھتے ہیں a new tv cost اتنے روپے ٹھیک ہے how much more money must she save before she can buy new tv تو there is subtract کا سوال تو بھی تو اور آسان سوال کر دیا تو بہت سکس میں سے 8 نہیں جا سکتے تو تھوڑا پیچھے سے اٹھا کر لانا پڑے گا یہ 4 3 بن جائے گا پھر یہ 10 ہوگا پھر یہ 9 بن جائے گا پھر 16 ہوگا 16 میں سے 8 بچے 9 7 2 بچے 3 میں سے 0 ہوگئے 3 بچے 2 میں سے بن گئے 5 پچے تو بھئی اور decimal کے انشی decimal لگ گئے ان کو اتنے پیسے یہ بات الفاظ میں لکھ دیے گا کہ she must save this much more money before week she can buy a new television یہ سوال میں نے solve کر دیا دیکھیں a tiger eats اتنے kg per day how much will eat in one week تو 3.5 چل رہے گا یہ میں نہیں کر رہا ٹھیک the cost of 4 packets of switch is this what will be the cost of one packet تو 480.56 چار packets کی cost ہے ایک packet کی cost نکال کے لئے چار سے divide کرنا پڑے گا h t o بنا لی جے گا decimal لگا لی جے گا پھر tens اور hundreds کا کولم بھی بنا کے اس سے آپ solve کر لیں گے ٹھیک ہے نا اور یہ دیکھیں کتنا آسان سوال ہے 4805 سے ساری 4 سے direct divide ہو رہے ہیں اس میں کچھ زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی سوال یہ سدھی انہوں نے کہ پہلا نمبر ہی کافی ہے تو یہ 2 0 لگائے ہم نے 0 ایکسٹرا ہے یہ 0 لگائے 4208 یہ بھی ختم ہو گیا decimal کی جگہ اور آج یہ decimal لگا کہ ہم نے 56 اتار لیا نیچے اب آپ دیکھ لیجی کہ اب سوال مزید ہمارے پاس اب ایک نومل سوال بن چکا ہے تو اب ہم نے دیکھا پہلا نمبر ہی کافی ہمارے نمبر کے لیے تو دوسر نمبر ایکسٹرا ہے یہاں 0 لگایا کیونکہ decimal area میں آ چکے ہیں اور 4 ones of 4 کیا بچہ 1 اور 6 اب دیکھیں 4 2 8 4 12 4 16 سے سوال سال ہو رہا ہے ختم ہو گیا جواب کیا آیا اس کو تھوڑا سا صاف کر لیتے جگر کو تو 120 پوائنٹ ون فور اس کا انسر آ گیا کسٹ آف ون پیکٹ پاسل گی ایک سو بیس پوائنٹ ایک سو بیس اشار یعنی 120 پوائنٹ ون فور یہ میں نے سال کر دیا دیکھیں اب 92 پوائنٹ سکسی فائی میٹر لانگ روپ is ڈو 5 پار سال ایچ پار بہت آسان اب یہ والا سوال سال دیکھانے کی ضرورت نہیں رہ گئی ٹھیک ہے نا تو اب ایکسرسائز ساری سال ہو گئی ورڈ سارے سال ہو گئے یوں ہم نے یونٹ فور کی ایکسرسائز بی کا جو کچھ رہتا تھا وہ بھی کمپلیٹ کر لیا ہوفیلی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور آپ آپ اس کو اچھے تیار کر سکتے ہیں اچھی سی پیکٹس کر سکتے ہیں اور جلدی سے اس کو سالف کیجئے ایک یونٹ فائیف کی ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ میں اپگلوڈ کر شکا ہوں لیڈی اور یونٹ فائیف شروع کیجئے کھٹا کھٹ ٹھیک ہے نا تو بس فیسی کی ساتھ سے زیاد چاہیں گے اپنے بہت سارا خیال رکھ اللہ حافظ